نہیں بلکہ زہر، ایک ایسا زہر جو دھیرے دھیرے آپ کی جان تک لے سکتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آئیے ہم آپ کو اس زہری چائے کی اصلیت بکھاتے ہیں یہ الہباد ریلوے سٹیشن، اس سٹیشن سے ہر روز قریب دھائی سو گاڑیاں گزر دی اور ان گاڑیوں میں لگ بھر تین لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں ہر سٹیشن کی طرح اس سٹیشن پر بھی بکانوں کے علاوہ ریلوے سے لائسنس شدہ وینڈر گھوم گھوم کر چائے بیچ دیں لیکن اس چائے میں جو دودھ وہ استعمال کرتے ہیں اگر اسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے تو شرطیاں اگلی بار سے کم سے کم سٹیشن پر تو چائے بینا چھوڑ دیں گے الہباد ریلوے سٹیشن کے ٹھیک باہر یہ ایک خفیہ ٹھکانہ ہے سٹیشن پر چائے بیچنے والے وینڈر کا ٹھکانہ وہ یہی چائے بناتا ہے اور پھر دیکھنی میں ڈال کر اسے سٹیشن لے جاتا ہے چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے وہ دودھ بناتا ہے یہ ہے دودھ بنانے کی دوا ایک چھوٹی تھی شیشی میں بن سپر وائٹ پوسٹر کالر ایک بالٹی پانی میں ایک شیشی سفید پینٹ ڈال کر وہ اسے اچھی طرح سے گھول کرنے کچھ ہی دیر میں پانی سفید ہو جاتا ہے بلکل دودھ کی طرح اس کے بعد اب اسی نکلی دودھ میں وہ سکرین پاودر ملاتا ہے پھر چائے کے پتے کے کلر کا یہ نورنگی رنگ سفید پینٹ کے بنے دودھ میں ڈال کر اسے چھوٹے پر چھوٹا دیکھا ہے اور اس طرح کچھ دیر تک پکنے کے بعد چائے بلکل تیار لگی چائے بنانے کے بعد اسے کیکلی میں بھر کر یہ پورن سٹیشن کی طرف نکل پڑتا ہے اس کے بعد چائے گرم چائے گرم کی آواز لگا کر لوگوں کو تین روپے پیالی کے حساب سے یہی زہر پروز دیا جاتا ہے یعنی جسے کپ چائے میں چبنے بھی خرچ نہیں ہوتی اسے کپ چائے سے یہ آرام سے پونے تین روپے کما لیتا ہے یہ دودھ مہنگا ہو گیا تو دو لیٹر پانی لیتے ہیں اس کو گھول لیتے ہیں اسی میں گھور گھار کے یہی شیشی یہ پینٹ والی اس کو گھور کے رکھ دیتے ہیں ہیٹر میں بن جاتی ہے ایسا بھی نہیں کہ ان ورندروں کو معلوم نہیں کہ جو زہر وہ بیچ رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اگر لگاتار کوئی ان کی چائے پیتا رہے تو پھر اس کی پکنی تک خراب ہو جائے گی ہمارے لوگ اسے جو ہے قریبان یہاں بیس پچیس لوگ ہیں جو کی پرماننٹ تیسن بے اس سمت پندرہ ہیں ہم تو قریبان پندرہ سال سے ہی کہہ رہے ہیں چونکہ اس دھندے میں منافع بہت ہے اور لاغت کچھ بھی نہیں لہذا یہ دھندہ کھڑ لے سے جاری ہے یہ وینڈر خود قبول کرتا ہے کہ وہ پچھلے پندرہ سالوں سے یہی چائے بیچ رہا ہے اور اس کے جیسے باقی لوگ بھی ایسی ہی چائے بنا رہے ہیں جس طرح سے یہ وینڈر کیمرے پر کھل کر سب کچھ بول رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اسے احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے یا پھر اسے یہ گمان ہے کہ ریلوے نے ابھی کا کچھ نہیں کیا تو اب کیا کرے گا